دجہ حرارت اکیس ڈگری سنٹی گریٹ تک آج رہنے کا امکان ہے حکومت کی جانب سے کئی اقدامات دھرے کے دھرے رہ گئے مزید جانگی بیوری چیف ملتان جنین ملک سے جو اس وقت بائی پاس پر موجود ہیں جنین ملک کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں بالکل ملتان میں بھی سموک جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ پنجاب حکومت کے جانب سے جو کہا گیا تھا کہ ماسک کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی ابھی اس حوالے سے مکمل طور پر امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا اگر ملتان میں درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اکیس درجہ سنٹی گریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ سموک کی وجہ سے جو سانس کی بیماریاں ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس بارے میں ڈاکٹرز کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جن کو سانس کی بیماری ہو اور جن کو دمہ ہو وہ انتہائی احتیاط کریں جبکہ سموک میں باہر نکلنے سے گھروں سے باہر نکلنے سے اشدناب کیا جائے جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کودہ کرکٹ کو آگ نہ لگائی جائے یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ نہ کی جائیں مگر اس پر سارا سال کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے بعد میں آکے اب جو پبندی لگائی گئی ہے اس پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر جو چیزیں ہیں جو کہا گیا تھا اس کے اوپر عمل درامت کروایا جائے تاکہ سموک پر بھی کنٹرول پائے جاتا گئے آنے والے دنوں میں مزید اگر سموک میں اضافہ ہوگا تو نظام زندگی جو ہے وہ شدید قسم کی متاثر ہوگی بہت شکریہ جنید ملک آپ نے ملتان سے تفصیلات سے آگاہ کیا